السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی جوب کرتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی مہارت کو برینڈ نیو لیول پر لے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود سب سے تیز اور ماہر ترین ورکرز کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو اگر گیس سیلنڈرز کی بات کریں تو دنیا کی سب سے خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے ان کی مدد سے کھانا تو پکایا جا سکتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیلڈنگ کے اندر ان کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات پیش آتے ہیں لیکن جو ورکرز آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان سٹورز کو فل کرتے ہیں لوڈ اور انلوڈ کرتے ہیں وہ لوگ ان سے نہیں ڈرتے ان کے لیے یہ خطرناک چیز نہیں ہے یہ ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے ان کے لیے دیکھئے کتنی تیزی سے وہ ان سیلنڈرز کو گھما رہے ہیں جیسے کوئی کھیلنے والی چیز ہو ایک وقت میں دو دو سیلنڈرز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بڑے اچھے طریقے سے بڑی مہارت کے ساتھ گھما رہے ہیں اور ان کو لے کر جا رہے ہیں ان میں سے ہر ایک ورکر ایک وقت میں چار سیلنڈرز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورکر ان سیلنڈرز کو ٹرک پر لوڈ کر رہے ہیں یہ ورکر اپنے کام میں اتنی مہارت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ خطرناک چیز ایک کھلونے کی طرح ہے کیا کمال کی ویڈیو ہے دوستو کتنی مہارت ہے ان کے پاس دوستو اگر آپ نے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہر بس میں ایک کنڈکٹر ہوتا ہے جو کہ نہ صرف ٹکٹ دیتا ہے بلکہ لوگوں کے سامان کو چھت پر لوڈ بھی کرتا ہے زیادہ تر کنڈکٹر بیکس کو لوڈ کرتے ہیں کندھوں پر اٹھا کر بس کی چھت پر رکھ دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی بس پر موٹر سائیکل کو ٹرانسپورٹ ہوتے دیکھا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ ایک کنڈکٹر کے کندھوں پر موٹر سائیکل رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مسافر کا موٹر سائیکل ہے جس کو کنڈکٹر اپنے کندھوں پر اٹھا کر بس کی چھت پر رکھ رہا ہے کیا کمال کی مہارت ہے اس کے پاس اور سٹیشن پر پہنچنے کے بعد اسی بائی کو اپنے سر پر رکھ کر دوبارہ نیچے اتار رہا ہے کیا کمال کی مہارت ہے بلکہ پرفیکٹ بیلنس دوستو ایک نارمل بائی کا وزن تقریباً دو سو پچاس کلو سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ ورکر اسے ایسے ہی بے فکر ہو کر سر پر رکھ لیتے ہیں جیسے یہ کوئی ہلکا پھلکا بیگ ہو یہ بلکل ناقابل یقین عمل ہے دوستو دوستو آپ سب تقریباً کوئی نہ کوئی سٹریٹ فوڈ کھاتے ہوں گے دوستو بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو جل تیار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں مزے دار اور نایاب سمجھ جاتے ہیں اور ہر علاقے کی اپنی ایک ڈش مشہور ہوتی ہے لیکن یہ جو امیزنگ شیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈش بنا رہا ہے یہ دنیا میں ست سے الگ ہے دوستو ہمیں اس کا نام تو نہیں پتا لیکن اس کا سٹائل اتنا اچھا ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے پیڑے کو لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیڑا ایک غبارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کھانے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے یقیناً اس کا مزہ بھی دوبالہ آتا ہوگا دوستو آپ سب نے قربانی کے دنوں میں گائے اور بکروں کو زبا ہوتے دیکھا ہوگا کسائی انہیں زبا کر کے ان کا گوشت بناتے ہیں اتنی تیزی سے اس کا گوشت بناتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے لیکن اگر گائے کے سر کی بات کریں تو اسے کاٹ کر اس کے اندر سے مغز نکالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ کام اتنا مشکل ہوتا ہے کہ زیادہ تر کسائی سری کاٹنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورکر گائے کے سر کا ایک ایک حصے کو ایسے پھرتی سے کاٹتا ہے جیسے یہ کوئی بوللس میٹ ہو یہ کاریگر ساؤتھ کوریا کی مارکٹ میں روز ایسے سینکڑوں سر کھولتے ہیں یہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ کچھ ہی منٹس میں گائے کے پورے سر کو کاٹ کر اس کے اندر سے تمام چیزوں کو نکال لیتے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے دیکھنے میں تو یہ سین کافی کریٹیو لگتا ہے لیکن بہرحال ایسا کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی دوستو ریسٹورانٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز سینکڑوں لوگ کھانا کھانے آتے ہیں اس کا مطلب جن برتنوں میں وہ کھانا کھاتے ہیں انہیں دن میں کئی مرتبہ دھونا پڑتا ہے ریسٹورانٹ میں برتن دھونے کا کام ڈش واشر کرتے ہیں میرے خیال میں گندے برتنوں کو دھونے سے برا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے کام میں اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ چند منٹس میں پورے ریسٹورانٹ کے برتنوں کے صفائی کر دیتے ہیں ان کی واشنگ سپیڈ اتنی تیز ہے کہ اس پروسس کو دیکھ پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ ورکر جس جگہ ہوں گے وہاں کسی اور ورکر کی ضرورت نہیں پڑے گی واقعی میں کمال کر رہے ہیں دوستو فوٹوگرفی ایک بہت ہی کمال مہارت ہے دنیا میں لاکھوں ایسے کیمرمن ہیں جو اچھی تصویر کھینچتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس سے نیکسٹ لیول پر لے جاتے ہیں جو ایکسپرٹ فوٹوگرافر ہوتے ہیں یہ اس پروفیشن کو اس مہارت سے پرفارم کرتے ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے یہ اتنے ماہر ہیں کہ ان کی ہر فوٹو اتنی کمال ہوتی ہے کہ دل خوش کر دیتی ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اتنی مہارت سے کام کرتے ہیں جو بھی ہو ان کی یہ مہارت واقعی تعریف کے قابل ہے بھئی دوستو اگر پولیس آفیسرز کی بات کریں تو ان کی ڈیوٹی آسان نہیں ہوتی ان لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور خاص طور پر خطرناک مجرموں کو پکڑنے کے لیے حوصلہ مند اور ندر ہونا بہت ضروری ہے جو پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو اسے بہت ہی ہارٹ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ ہر مشکل کا سامنا کر سکے اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہر شخص اسے پاس نہیں کر سکتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پولیس آفیسر ایک چھوٹی پر چڑ رہے ہیں یہ لوگ 75 فٹ کے انجائی پر اس چھوٹی سی سیڈی سے اتنی سپیٹ سے چڑتے ہیں کہ اتنی سپیٹ سے تو لفٹ بھی اوپر نہیں جاتی اتنی ہارٹ ٹریننگ کے بعد کوئی بھی آفیسر یہ کام کر سکتا ہے لیکن جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا دوستو آرمی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک فوجی کو نہ صرف مضبوط بنایا جاتا ہے بلکہ اسے ڈسپلن بھی سکایا جاتا ہے آرمی میں ہر کام ڈسپلن اور ڈگریٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے آرمی پریٹ دیکھی ہوگی اس میں آرمی والے ایک ہی وقت میں مل کر پریٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سولجرز نے پرفیکشن کی حد کر دی ہے اس ویڈیو میں چائنیز سولجر ایونٹ میں اکیس ٹوپوں کے سلامی پیش کر رہے ہیں انہوں نے ایک ہی وقت میں اس گن سے فائر کیا اور ان تمام سولجرز کو لوڈنگ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی سب کی تمام ٹائمنگ سیم ہے ان تمام کے فائرنگ کے دوران ایک میلی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا یہ واقعی میں نظارہ دیکھنے کے قابل تھا دوستو اگر ویٹر کی بات کی جائے تو ان کی جوب کافی مشکل ہوتی ہے روز سیکڑوں لوگوں کی اچھی سرویس پروائیڈ کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہر کسٹمر کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے اور اگر لیٹ ہو جائے تو وہ اپنا غصہ اس پر نکال دیتے ہیں اور ایک ویٹر ایک ٹیبل پر ہی سرویس پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن یہ فاسٹ ورکر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک وقت میں درجنوں کسٹمرز کو کھانا سرو کر سکتے ہیں یہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ ایک ہی وقت میں کھانے سے بھری دس پلیٹس کو اٹھا کر ٹیبل پر سرو کر دیتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ پلیٹس کو نہ صرف پرفیفیکٹلی پیلنس کے ساتھ پکڑتے ہیں بلکہ ان کے اندر موجود کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے ان کی یہ مہارت سچ میں کمال ہے دوستو اگر کچن کی چھری کی بات کریں تو یہ نہائی تیکھی اور خطرناک ہوتی ہے دوستو یہ کوئی ایسا آئیٹم نہیں ہے کہ جس سے کوئی سٹنٹ پرفارم کیا جا سکے لیکن ایکسپرٹ شخص کے لیے یہ چھری کسی کھلونے سے کم نہیں ہوتی ان نہ صرف اس سے فاسٹ کٹنگ کرتے ہیں بلکہ یہ اسے ہاتھ میں ایسے گھوماتے ہیں یہ کوئی سٹنر ہو دوستو آپ کو کون سا فاسٹ ورکر اچھا لگا کس کا کام اچھا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا